احمد اللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفاء خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے اس درس کا دو ہفتے تو وقفہ رہا ہے اس سے قبل آٹھ اکتوبر کو جو درس ہوا تھا وہ درس کی بجائے خاص موضوع پر تقریر تھی موضوع یہ تھا کہ نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے اور آیا رسول قتل ہو سکتے تھے یا نہیں یہ موضوع ہمارے سلسلے درس میں اس بنا پر آ گیا تھا کہ یکم اکتوبر کو جو درس ہمارا ہوا تھا اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ستاسی کا ہم نے مطالع کیا اور اس میں قتل انبیاء کا ذکر ہے لیکن وہاں نفذ رسولوں کا استعمال ہوا ہے وآیت مبارکہ میں پھر آپ کو سنا رہا ہوں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلِ وَآتَيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اَفَقُلَّ مَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَغْتُلُونَ اور جیسا کہ ایک قائدہ ہے جو میں نے بار بار بیان کیا ہے قرآن مجید میں بالعموم احمد آمین کم سے کم دو جگہ ضرور آتے ہیں اس آیت کا بھی مسننہ ہے جوڑا ہے اور وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ستر ہے لَقَدْ اَخَسْنَا مِیسَا قَبَنِ إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُولًا قُلَّمَا جَاهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ تقریباً ایک ہی مضمون ہے ان دونوں آیات کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں مجھے اس وصف حوالہ دینا تھا کہ ان دو آیات میں قتلِ انبیاء کے تذکرے میں لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ رسول ہے جبکہ قرآنِ مجید کے محکمات کی حوالے سے اور دوسرے نظائر کی حوالے سے یہ بات میرے نزدیک تقریباً ثبوت کو پہنچتی ہے کہ نبی تو قتل ہوتے رہے ہیں رسول کوئی قتل نہیں ہوا بلکہ حکمتِ قرآنی کا جو بھی مسئلہ سامنے آتا ہے اس کے دونوں سے رسول قتل نہیں ہو سکتا تھا یہ ماضی کا سیغہ میں اس لئے جانبت کر استعمال کر رہا ہوں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسال قتل سے صرف ختم ہو چکا ہے تو ہمیں کوئی ایسے الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے کہ جن سے اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ وارد ہو رسول قتل نہیں ہو سکتے یہ نہیں ہو سکتے تھے اس حوالے سے پھر میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع پر میری رائے جن دلائل پر مبنی ہے اسے میں تفصیل کے ساتھ یہاں ریکارڈ کرا دوں اس لئے کہ ابھی سلسلہ درس میں میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میرا غور و فکر ہے سوچ بچار ہے جو نتائج ہے اس کے وہ میں منتقل کر دوں تاکہ بعد میں جو طالبان علم ہے قرآن حکیم کے ان کے لئے غور کا موقع ہو مواد ہو میرے دلائل سامنے آ جائے اس کے بعد غور و فکر کریں سوچ بچار کریں اپنی رائے قائم کریں چونکہ یہ وقفہ خاصا طویل پڑا ہے درمیان میں تو میں بہت ہی اختصار کے ساتھ ان نکات کا اعادہ کر رہا ہوں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن چونکہ ایک تو مجھے احساس ہوا کہ چند اور نکات اہم ہیں جن کو اس میں شامل ہو جانا چاہے یہ میرا خود اپنا داخلی احساس تھا پھر بعض ادرات کی طرف سے کچھ سوالات آئے ایک صاحب نے بڑا مفصل خط بھی لکھا وہ اس صاحب بھی میرے پاس موجود ہے اگرچہ انہوں نے اپنا پتہ نہیں دیا لیکن نام تو دیا ہے اور ان کے دلچسپی ظاہر ہوتی ہے کہ اتنا مفصل خط بکھا ہے اس میں ان کی طرف سے جو اشکالات آئے ہیں تو میں نے محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے اور بھی بہت سے حضرات کے ذہنوں میں وہ اشکالات ہوئے ہوں تو بہتر ہے کہ میں اس کے ساتھ ہی اس کے زمن میں بھی اپنی وضاحتیں پیش کر دوں لہذا ہم ایک سیشن اور اسی موضوع پر لے رہے ہیں جن امور کا اعادہ اختصار کے ساتھ مطلوب ہے ان میں سب سے پہلے یہ کہ لغوی اعتبار سے نبی کا لفظ یا تو نبع ان سے مشتق ہے اہم خبر تو اہم خبریں دینے والا نبی ہوا اور خاص طور پر غیب کی خبریں دینے والا اس لیے کہ جو بنیادی ایمانیات ہیں ان کا سب کا تعلق جو ہے وہ عالم غیب سے ہے یہی اکثر اور بیشتر لوگوں کے رائے ہیں لیکن یہ کہ دوسرا امکان ہے نبون سے نبون کے معنی ہے بلندی تو نبی اگر یہ تسلیم کیا جائے تو اس کے معنی ہوں گے بہت بلند مرتبہ بہت اوچے مقام پر فائز انسان جبکہ رسول یا مرسل یہ دو شکلوں میں لفظ آتا ہے اس کے بارے میں کوئی شکال نہیں ہے ارسلہ یرسلہ ارسالن بھیجنا بھیجا ہوا فرشتادہ پیغامبر ایلچی یہ رسول کے معنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ نبی اور رسول کے بارے میں ایک بات متفق علیہ ہے جس میں کوئی شکال نہیں کوئی اختلاف نہیں کہ ان کے معابل خاص اور عام کی نسبت ہے نبی عام ہے رسول خاص ہے کیا معنی؟ ہر رسول تو لازماً نبی ہے ہر نبی لازماً رسول نہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ مومن اور مسلم مومن خاص ہے مسلم عام ہے یعنی ہر مومن تو لازماً مسلم ہوگا ہر مسلم کا مومن ہونا لازم نہیں ہے قالت العراب آمننا قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الائمان فی قلوبت ایمان کی نفی اسلام کا اس بات اس کے علاوہ جو ہے بعض حضرات نے آرہا دینے کی کوشش کی ہے بات بنی نہیں ہے بنتی نہیں ہے مثلاً یہ کہ اس نبی کو رسول کہا جائے گا جو صاحبِ کتاب لیکن یہ کہ یہ اصول ٹوٹ جاتا حضرتِ دعوت کے معاملے میں کہ انہیں کتاب دی گئی زبور دی گئی لیکن وہ نبی ہے رسول نہیں ہے یا یہ کہ کوئی رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے یہ قائدہ ٹوٹ جاتا ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے ذمہ میں وہ رسول ہیں لیکن کوئی نئی شریعت نہیں لائے شریعتِ موسوی ہی کو دوبارہ پختگی کے ساتھ قائم کرنے کے لئے آئے اس میں جو بھی رائے میری بنی ہے وہ ایک جدید کیونکہ تمثیل بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف سرویسز کے کی جو ستھیں ہیں کہ ایک کارڈر ہوتا ہے سی ایس پی کلاس ہے اور جو شخص اس کارڈر میں آ گیا ہے وہ سی ایس پی کلاس آفیسر ہے اب ایک ہے اس کی اپوائنٹمنٹ وہ کہیں دپری کمیشنر لگا ہے یا کہیں سیشن جج لگا ہے یا کہیں کسی اور اہدے کے اوپن اس کا نصب ہوا ہے تو گویا کہ کارڈر مرتبہ اور اپوائنٹمنٹ منصب نبوت مرتبہ ہے جب تک کسی نبی کو کسی معین جگہ معین قوم معین علاقے معین ملک کی طرف نہیں بھیجا جاتا وہ کہیں اپوائنٹمنٹ نہیں ہے نبی تو ہے لیکن یہ کہ جب بھیجیا جاتا ہے اس لئے ہمیشہ آتا اب گویا کہ وہ رسول کی حیثیت سے اس قوم کی طرف مبوس ہوگئے اور یہ جو فرق ہو جاتا ہے اس میں بڑا منطقی اعتبار سے کہ جب کوئی شخص کسی منصب کے اوپر فائز ہو جائے تو اب اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور اختیارات بھی ہیں ورنہ سی ایس پی آفیسر ہے وہ کہیں بیٹھا ہے ابھی اسے کہیں کا چارج نہیں ملا ہے نہ اس کا کوئی منصب ہے نہ اختیارات ہے بس وہ یہ کہ ایک کارڈر ہے اس کا جو سیلری ہے وہ ملتی رہے گی بہت سے لوگ جو ہے آج کل آپ کو معلوم ہے سیاسی اختلافات کی وجہ سے انہیں بٹھا دیا جاتا ہے کہ جو کسی بھی اعتبار سے پسندیدہ لوگ نہیں ہوتے لیکن بارہا ان کا وہ جو مرتبہ ہے وہ قائم رہے گا اسی ایس پی کلاس ہے اس کی آفیسرز ہے اس کی حیثیت ہے البتہ یہ کہ اگر ایک پوائنٹ بینڈ نہیں ہے پرٹیکولر کسی جگہ پر تو اب حدود اختیارات اور ذمہ داریوں کا تعیم نہیں تو یہ ہے میری رائے کہ نبی یا نبوت یہ ایک کارڈر ہے ایک رتبہ ہے اور رسالت جب وہ نبی کسی معین مقام قوم انعاقے یا قبیلے کسی ملک کی طرف تعیم کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے تو یہ منصب ہے اس میں چند چیزوں کا آج میں اضافہ کر رہا ہوں ایک مثال تو میں نے پہلے بھی دی تھی اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح ہے ایک تو یہ کہ ہم نے جدید استلاحات کے حوالے سے سی ایس پی کلاس اور اپوائنمنٹ کے حوالے سے بات کو سمجھنے کوئش کی ایک یہ ہے کہ اللہ کا بہت نیک بندہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ولی اللہ ہے اب وہ ولی اللہ جو ہے جہاں بھی ہوگا اللہ کا نیک بندہ اس سے ایمان پھیلے گا نیکی پھیلے گی کیسے ممکن ہے کہ بھٹی ہو اور اس سے حرارت نہ پھیلے اور برف کی سل رکھی ہو اور اس سے ٹھنڈ جو ہے ماحول مصرائیت نہ کرے تو نبی جو ہے در حقیقت یوں سمجھئے کہ ایسے اولیاء اللہ ہوتے تھے جن پر وحی بھی آتی تھی بس یہ فرق ہے باقی یہ کہ ان سے نیکی پھیلتی تھی چاہے انہیں اپوائنمنٹ ملا ہے یا نہیں ملا ہے جس اللہ پر یقین لگتے تھے اس کی توہید کا وہ پرچار کرتے تھے جس آخرت کا انہیں یقین حاصل تھا اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے تھے جو خیر جو نیکی جو بھلائی فکر کی عمل کی اللہ نے انہیں عطا کی ہے اس کو شیئر کرتے تھے لوگوں کے اندر تقسیب کرتے تھے لیکن وہ اس پر معمور نہیں تھے معمور من اللہ معین طور پر وہ ہوتا ہے رسول اور پھر اس کا معین ہو جاتا ہے اس کے پاس جا کر اتمامِ حجت قائم کرتے ہیں چنانچہ یہ درہ تین فرق نوٹ کیجئے نبی اپنی ذات پر ایمان کا مطالبہ نہیں کرتا تھا نہ اپنے لیے شخصی اطاعت کا مطالبہ کرتا تھا میرا حکم ماننا مجھ پر ایمان داؤ رسول کا محملہ یہ ہے مجھ پر ایمان داؤ اور میرا حکم ماننا پڑے گا ذاتی طور پر انعبداللہ واتیعون اللہ کا تقوی اختیار کرو میری اطاعت کرو پرسنل اطاعت رسول کی لازل اس لئے لیے وہ تو اب نمائندہ ہے اللہ کا اپوائنٹڈ ہے اس حوالے سے اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور اس کی اطاعت سے سرطہ بھی اللہ کے خلاف اغاوت سیدھی سیدھی بات جبکہ جیسا کہ میں نے ارز کیا انبیاء کا معاملہ یہ نہیں ہے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہے انہوں نے بادشاہ کے دربار میں جا کر یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھ پر ایمان لاؤ پھر مجھ سے بات کرنا اتنا بڑا معاملہ ہے میں نے خواب کی تعبیر بھی تمہیں بتا دی ہے لیکن یہ کہ پہلے مجھے مانو اُت پر ایمان لاؤ میں اللہ کا نبی ہوں یا اللہ کا رسول ہوں پھر کوئی کاؤپریشن ہوگا نہیں تو یہ فرق نوٹ کیجئے شخصی ایمان کا مطالبہ شخصی اطاعت کا مطالبہ نبی کی طرف سے نہیں آتا تھا رسول کے لئے تو پہلا قدم ہوئی یہ مانو دوسری بات یہ کہ رسول کی طرف سے جب اتمام حجت کسی قوم پر ہو جاتا تھا شہادت عن الناس لوگوں کے اوپر کہ حق واضح کر دیا پیغام کے ابلاغ کا حق ادا کر دیا کوئی اشتباہ نہیں رہا کسی نیک نیت انسان کے لئے کسی مغالطے کی بنیاد باقی نہیں رہی سوائے اس کے کہ حسد ہے عداوت ہے مغز ہے تکبر ہے حق دھرمی ہے اپنی چودراہتوں کی فکر ہے اپنی مذہبی سیادتوں کی فکر ہے اس وجہ سے نہیں مان رہا لیکن حجت قائم ہو چکی ہے اب اس کے بعد اگر قوم بحثیت مجموعی رد کر دے رسول کو لازم من حلا کر دی جاتی تھی کوئی کنسیشن یہ ہے قانون بہت ہے نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے نبی جیسا کہ میں نے ارس کیا اس ولی اللہ کی طرح ہے بیٹھا ہے اپنے باشرے میں جس میں صلاحیت ہے وہ قسم فیض کر رہے ہیں جس میں خیر کی قبولیت کا مادہ ہے ان تک خیر خود بخود پہنچ رہا ہے جو کنڈکٹرز آف ہیٹ ہیں بھٹی سے ان کو ہیٹ پہنچ رہے ہیں چاہے ان کا ارادہ تھا نہیں تھا اور نبی نے اس طریقے سے مطالبہ کیا نہیں کیا خود بخود پہنچیں گے بیٹھ کنڈکٹر میں نہیں پہنچیں گے لیکن بیٹھ کنڈکٹر بھی پڑے رہیں گے نبی چلے جائیں گے یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر حلاق عذاب استحال آ جائے گا اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آخری تباہی والا عذاب آئے گا نہیں لیکن رسولوں کے بات میں سنت اللہ یہ نہیں رسول چونکہ اپوائنٹڈ ہے اسی قوم اسی قبیلے اسے بلک کی طرف اس نے اتمام حجت کا حق ادا کر دیا ہے حجت قائم کر دی ہے اب بھی اگر قوم نے بحثیت مجموعی اسے رد کر دیا ہے تو آخری سزا ایکسٹرمنیشن ایسے کر دیئے گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں جیسے کہ یہاں آباد تھے ہی نہیں اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں یہاں کبھی رہتی تھی کوئی قوم نام و نشان مٹ گیا اس ظالم قوم کی جڑ کٹ دی گئے یہ تعبیرات ہیں مختلف عذابِ استیصال اصل کہتے ہیں جڑکو جڑتے ہو کھڑتے ہیں چنانچہ یہ جو آپ مکی صورتوں میں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں حضرتِ نوح کی قوم کا جو حشر ہوا حضرتِ حود کی قوم کا جو حشر ہوا حضرتِ سالح کی قوم کا جو حشر ہوا یہ جو دو بستیاں تھی صدوم اور عامورہ کی جس کی طرف حضرتِ لوت بھیجے گئے پھر یہ کہ مدین کا جو علاقے کا حشر ہوا جہاں حضرتِ شعب بھیجے گئے آلِ فرعون کیوں غرق کیے گئے یہ قائدہ کلیہ رسول رسول کے عرد کر دینا یہ ناقابلِ معافی جرم ہے جبکہ نبی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں اسی کا پھر منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ بھٹی دہکتی تھی آخری جو ہے کلیش حق و باطل کا انتہا کو پہنچتا تھا تو ظاہر ہے کہ اب نبی اگر ہے تو مغلوب بھی ہو سکتے مقتول بھی ہو سکتے رسول وہ قتل نہیں ہو سکتے وہ تو اللہ کے نمائن نہیں ہیں یوں سمجھئے جیسے کسی شخص کا یونی فارم میں قتل ہو جانا جیسے آج کل کراچی میں اہل کار قتل ہو رہے ہیں یہ کہ کسی عام شہری کا قتل ہو جانا بہت بات ہے یونی فارم میں کوئی شخص سے چاہے وہ پولیس کا ہے فوج کا ہے اس کا قتل کر دینا اس کے اور اس کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے تو رسول تو چونکہ وہاں پر اللہ کا نمائن نہیں یہ سفیر کے قتل کے مانگے دی کسی مملکت کا سفیر قتل کر دیا جائے تو گویا کہ اعلان جگہ نہیں تھا سلطنت رومہ کے ساتھ جو جنگ شروع ہوئی ہے وہے کیا تھی حضور کے ایک نامہ برک کو شہید کر دیا گیا رومی سلطنت کا باج گزار تھا وہ شخص جس لگے شہید کیا لہذا حضور نے فوج کشی کی جنگ موتا ہوئی پھر جنگ تبوک سفر تبوک کے لیے تو یہ تین نکات تھے جبکہ نبی قتل بھی ہو جاتے ہیں حضرت یحیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے حضرت زکریہ علیہ السلام قتل ہو گئے اس کے لیے میں نے جو تین آیات تین مقامات کا حوالہ اب یہ میں کہہ رہا ہوں محکم یہ تین مقامات قرآن کے محکمات میں سے کہیں اگر کوئی اور بات آ گئی ہے تو اس کی تعویل ان کی بنیاد پر کی جائے گی سورہ مجادلہ کے آیت نمبر ایکیس میں فرما کتب اللہ لاغلبننا ورسولی اللہ نے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول تو لازمان غالبہ کر رہے گی اور یہ کتبہ کا جو زور ہے لکھ دیا تیہ کر دیا نو گوئنگ بیک نو ایکسپشن اسی طریقے سے وہی بات پھر حصول دیکھئے اہم مضامین کب سے کب دو جگہ ضرور ہوگی وَلَقَدْ سَبَقَدْ قَلِمَتُنَا لِعْبَادِنَ الْمُرْسَلِينَ ان کی مدد لازمان ہوگی وَإِنَّ جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور ہمارا لشکر لازمان غالبہ کر رہے مغلوبیت کا سوال ہی نہیں اضافی بات سمجھئے کہ یہی انداز ہے سورہ قمر میں حضرت نو علیہ السلام کی جب فریاد تھی جب انہوں نے دیکھا میری قوم تو مجھے اب مغلوب کیے دے رہی ہے اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ اے لا میں تو مغلوب ہوا چاہتا ہوں بس انتقام لیں بڑھلا لیں اسے پال ہوا کہ ان کے بھی علم میں تھا کہ قانون یہ ہے جب مجھے رسالت کے منصب الفائز کیا ہے اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَا کے ساتھ پس تیرے اس قانون کا عبدی کا تقاضہ ہے اس کے علاوہ جو اثر میں جو ایک مستقل بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی قتل قطعی کا ذکر ہے اس لیے کہ یہ دونوں آیتیں جو میں نے آج بھی پڑھی ہیں ان میں فعل مزارہ استعمال ہوا ہے تقتلون یقتلون فعل مزارہ میں ختمیت نہیں ہوتی قطعیت نہیں ہوتی جبکہ عربی زبان میں فعل ماضی کے اندر قطعیت ففریقاً قذبتم یہ ماضی ہے وفریقاً تقتلون ایک امکان ہے کہ یہاں پر کہا جائے کہ یہاں پر کنتم کو محضوب مانا جائے لیکن اس کے لیے بھی دلیل موجود نہیں ہے اس لیے کہ دوسری آیات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں جس میں قطعیت کے ساتھ ذکر ہے وہاں پر ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ لفظ نبی آیا ہے رسول نہیں آیا سورة البقرہ کی آیت سے نمبر ایک سٹھ جو ہے وہ ہم پڑھ چکی ہیں وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الظِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاعُوا بِغَدَبِ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ اب یہاں کانو پہلے سے شامل ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ یہاں نبی کا نمز ہے ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اس کا مسننہ سورہ علی عمران کی آیت نمبر ایک سو بارہ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہاں کانو پہلے ہے موجود کانو یکفر ربی آیات اللہ ہے لہذا اگلے مظاہرے کے ساتھ یہ کانو جو ہے بالکل جو سمجھئے کہ ایک منطقی تقاضے کے طور پر خود بخود آ رہا ہے جبکہ وہاں شکل یہ ہے کہ پہلا وہ کانو کے ساتھ نہیں بلکہ وہ تو فیل ماضی مطلق ہے فَفَرِيقًا قَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ فَفَرِيقًا قَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ تو اس اسلوب کو بھی ذہن میں رکھئے پھر تین آیات اور ہیں جس میں قتلهم الانبیاء کا نفذ آیا ہے آل عمران کی آیت نمبر اکیس میں بھی فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَعْمُرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ وَبَشِّرُونَ بِعْضَابِ النَّلِيمِ اسی سورة مبارکہ کی آیت نمبر 181 میں فرمایا لَقَدْ سَمِعُوا اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا سَنَّقْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ سورة النساء کی آیت نمبر 155 اصل میں تو یہ مسننہ یہ ہے آلِ عمران 181 اور نساء 155 یہ مسننہ ایک دوسرے کا فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِسَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِعَيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَقَالِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف یہاں سب دیں ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ نبی آرہا ہے حکمت کے اعتبار سے درہ گہرہ مقام ہے سورة عالِ عمران میں جہاں حضرت یحیاء اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ آتا ہے حضرت یحیاء کی تمام صفات ان کے مقارم ان کے مقامات کا تذکرہ یہاں ختم ہو جاتا ہے وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ سائیملٹینیس کنٹراسٹ میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے تو آگے بعد بڑھتی رسولاً الٰى بني اسرائیل اور آپ کو معلوم ہے فرق کیا ہے حضرت مسیح کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی اللہ نے زندہ اٹھا لیا وہ رسولاً الٰى بني اسرائیل تھے وہ قتل نہیں ہو سکتے حضرت یحیاء کو قتل کرنے کی کوشش کی اللہ نے زندی روکا قتل کرنو یہ جو فرق و تفاوت ہے اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ عام اور خاص کی جب میں نے بات کہی تھی تو اس میں ایک اور قائدہ جو ہے مفسرین کے نزدیک کہ یہ عام اور خاص کے الفاظ جو ہوتے ہیں جوڑوں کی شکل میں یہ جب ایک جگہ پر آئیں گے تو ان کا مفہوم لازمًا مختلف ہوگا جب علیدہ علیدہ مقامات پر آئیں گے تو ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں مومن مسلم کی جگہ مسلم مومن کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے علیدہ علیدہ اکیلے اکیلے آ رہے ہیں لیکن جہاں آئیں گے بلکل سامنے ایک وقت سائیملٹینیس بھی وَهَلْ لَازِمًا اِذَا اجْتَمَعَا تَفَرَّقَا وَإِذَا تَفَرَّقَا اجْتَمَعَا علیدہ علیدہ ذکر ہے تو ان کا مفہوم ایک ہو سکتا ہے مترادفین کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہ اگر ایک جگہ آئے ہیں تو لازمان کوئی سائیملٹینیس کنٹراسٹ ہے کوئی فوری تقابل ہے وہاں پہ فرقیمٹیشن نظر ہوگا اس موضوع پر میرے نزدیک پھر وہی بات ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے سورہ نساء کی آیات 156-158 بہت اہم ابھی میں اس کو آپ کو سناوی چکا ہوں 155 سے یہ بات چلتی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم میں یہود اور نسارہ پر جو علیدہ علیدہ چارڈ شیٹ ہے وہ تو آئی ہے سورہ بقرہ میں یہود پر مفصل جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کل اور نسارہ پر عیسائیوں پر سورہ آل عمران میں تفصیل سے پھر سورہ نساء سورہ مائدہ میں ان دونوں کو مجموعی طور پر یا حلال کتاب وہاں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ حلال کتاب میں سے یہاں کون سے گروپس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے لیکن عموماً وہ اجتماعی طور پر بات ہوتی ہے یا حلال کتاب جبکہ سورہ آل عمران میں آپ نے دیکھا کہ وہ تقریباً تین رکوع جو ہے وہ تمام جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام نسارہ سے مطالب گفتگو ہے جبکہ سورہ بقرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں یا بن اسرائیین اذکروا نعمتی اللہتی انہمتو علیم یا یا ایوہ الذین حادو وہاں بات اس سے ہوگی یہاں جو ان کا قول نقل ہوا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيْسَ بْنَا مَرْيَمَا رَسُولَ اللَّهِ اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو عیسیٰ یعنی مریم کے بیٹے کو اللہ کے رسول کو اب یہاں ظاہر بات ہے یہ رسول اللہ کے الفاظ ان کے نہیں ہو سکتے اگر وہ رسول اللہ مانتے تو قبی کیوں کرتے نوٹ کیجئے کہ سحیل بن عمر کی بات جو آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایمان دے آئے جب صلح حدیبیہ میں وہ آئے ہیں قریش کی طرف سے جبکہ نگوشیئٹ کرنے کے لئے جب نظری طور پر گفتگو میں باتیں تیہ ہو گئی اب آیا مرحل آچھا لکھئے لکھوالیا جائے حضور نے ڈکٹیشن شروع کی حضرت علی لکھ رہے ہیں علی لکھو یہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ اور قریش کے ماہ بین تیہ پایا ہم انہوں کا کن اک جائیے یہاں رسول اللہ کے الفاظ نہیں آئیں گے یہ تو معاہدہ ہے دستقات ہمارے بھی ہوں گے آپ کے بھی ہوں گے ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑا کائے گا پھر پھر اس معاہدے کی ضرورت کیا ہے پھر تو قصہ ختم ہوا ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے لہذا یہاں لکھئے یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے حضور مسکرائے تم مانو نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں لیکن علی مٹا دو وہ الفاظ مٹا دو جو یہ کہہ رہے ہیں بہران ان کا اوبجیکشن جو ہے اس اعتبار سے تو درست تھا قانونی اعتبار سے کہ اگر ہم نے رسول مان لیا ہوتا آپ کو تو یہ نوبت کیوں آتی ہے یہ جھگڑا کائے گا ہوتا اس صلح کی ضرورت کیا تھی بالکل وہی بات ہے وہ رسول مانتے تو سوری پہ کیوں چڑھاتے ہیں یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے وہ sign of exclamation کے ساتھ ہیں ان کا یہ کہنا کہ ہم نے اس مسیح صاحب نے مریم کو قتل کر دیا اللہ کے رسول کو قتل کر دیا how come impossible اور یہ پھر مقمون ختم ہوتا ہے یہ جو ہے ثابت ہو گیا یہاں پر کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا کیا بات کر رہے ہیں جتنا بھی انسان جو ہے اپنی طرف سے کوشش کر لے یہ ان ہونی بات ہے اب اس میں جو اعتراضات کچھ ہوئے ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عدیب سی بات ہے کہ انہوں نے انہی دو آیتوں کے حوالے سے کہا ان کی تعویل پھر کیا آیت نمبر 87 اور آیت نمبر 70 مائدہ کی تو میں نے تو ڈیڑھ گھنٹے تقریر انہی کی تعویل پر کی تھی اور اس تقریر پر ان کا جو تفسرہ ہے وہ یہ ہے آپ کے تقریر بہت جامعے بہت مفصل اور درائی پر مبنی تھی جامعے بھی تھی مفصل بھی تھی مدلل بھی تھی اور میں نے وہ ساری تقریر کی ہی اس لیے تھی کہ ان دونوں آیات کی توجیح کرو اب وہ توجیح کیا ہے دوبارہ میں اس کر دیتا یا تو وہاں پر رسول بمانی نبی مار لیا جائے گا جبکہ اصول ہے اس جوڑے کے الفاظ مترادفین کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں جبکہ اتنے وقامات پر ہم دیکھ رہے کہ معاملہ اور محکمات قوانین اصول اس حوالے سے ہم وہاں مانیں گے جبکہ یہ متفق علیہ بات ہے کہ یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں اور وہاں پر وہ سائیملٹیریس کنٹرانس موجود نہیں ہے اکیل اکیلہ لفظ آیا ہے تو پہلی توجیب پہلی تعویل یہ ہو دوسری تعویل کیا ہوگی وہ مرز کر چکا ہوں ناو کے اعتبار سے کہ پہلا ورب آیا ہے ماضی مطلق ففریقاً قذبو اور دوسرا جو ہے وہ فعل بزارے ہیں تو یہاں پر اس کا مفہوم ہوگا ایک گروہ کو تلیکی تو انہوں نے صرف تقزیب پر اتفاقی اور ایک گروہ کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے قطعیت حتمیت اس فعل کی تکمیل جو ہے وہ وہاں پر اس اسلوب کا منتقی نتیجہ نہیں ہے دونوں جگہ پر یہ دو میں سے کوئی ایک تعویل بھی آپ اختیار کر لیجئے تو وہاں بات پوری بختہ ہو جائے گی باقی ان کے کچھ اور جو میں نے ارز کیا تھا کہ بعض جو اس کے پیریفرل ایشوز کو ہو سکتے ہیں میں ان کا بھی آپ کے سامنے وداحت کر دیتا ہوں اب یہ کہتے ہیں کہ غزوہ عہد میں اگر یہ ایسا ہی قانون تھا اتنا واضح تھا صاف تھا تو غزوہ عہد میں یہ خبر کیوڑ گئی تھی کہ حضور کا انتقال ہو گیا حضور قتل ہو گیا شہید ہو گیا تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ کے حالات میں اس قسم کی کیفیات جو ہے بہت جذباتی فضاء ہوگی ورنہ یہ ہے اس کی مثال دے رہا ہوں کہ قرآن مدید میں اِنَّكَ مَيِّتُنْ وَإِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ اے نبی آپ کا بھی انتقال ہو کر رہے گا موت آپ پر بھی وارد ہوگی ان سب پر بھی ہوگی پھر کیا وجہ تھی کہ حضرت عمر نے کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا تو گرگر اڑا دوں گا یہ ایک جذباتی کیفیت کے اندر کوئی باتیں اس طرح کی ہو جانا وہ کوئی دلیل نہیں بنتی منتقی بات نہیں بنتی ہمیں محکمات دیکھ رہے ہوں گے قرآن کی قرآن نے قائدہ کلیہ کیا بیان کیا ہے ایک اور بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر اتنی یقینی بات تھی کہ رسول قتل نہیں ہو سکتے تو حضور کی حفاظت کی ضرورت کیا تھی کیوں پہرا ہوتا تھا کیوں آپ کی حفاظت کا بند و بشت ہوتا تھا اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصل میں جبر و قدر کا ایشو ہے ہر شخص کو معلوم ہے کہ رزق میرا اللہ کے ذمہ ہے پھر ہم محنت کیوں کرتے ہیں ایک عالم اسباب کی بات ہے ایک چیز اپنی جگہ پر تیہ ہے معین ہے فیصل شدہ ہے لیکن یہ کہ اس میں عالم اسباب میں آپ بری نہیں ہو جاتے محنت سے آپ کو کام کرنا ہے پھر یہ کہ حفاظت تو صرف اس بنیاد پر بھی ہوتی ہے کہ قتل نہ ہو سکے زخمی کر دیے جائیں گزند پہنچا دیا جائے کوئی کونفتی ہو جائے آپ کے لیے کوئی شریر آ کر کسی ہوتا آ کر آپ کو ایسی باتیں جا کے سنا جائے ذہنی کونفت کوئی اور جسمانی عذیت قتل تو ایک آخری درجہ کی بات ہے تو کیا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی ویسے خود انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کریڈٹ ہے ان کا کہ واقعی سوچنا پڑتا ہے کہ دیکھ قرآن مدید میں تھا اللہ آپ کی بدد کرے گا اور آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے تو پھر یہ حفاظت واقعی سمجھ میں نہیں آتی سمجھ میں آتی ہے وہی ہے اللہ رازق ہے رزق کا قسم تمہیں کرنا ہے یہ ایک دوسرے کی نقیص نہیں ہے اے مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا اللہ نے انہیں قتل کیا میدانِ بدر میں اور اے نبی آپ نے نہیں مٹھی بر کر پھیکی تھی کنکریوں کی اللہ نے پھیکی تھی یہ دونوں چیزیں ایک ہی حقیقت کی تعبیل ہیں ہر فیل کے اندر دو ایلیمنٹس موجود ہیں بارال یہ مسئلہ وہ جبر و قدر والا ہے واللہ ہو یعصیم کا من الناس یہ خود میرے اس مواقف کے لیے انہوں نے اپنے پاس سے خود دریب دی ہے ایک انہوں نے کہا کہ شب بدر جو ہے بدر سے ایک شب پہلے حضور کیوں اتنے بے قرار تھے کیوں پریشان تھے اگر یہ اتنی یقینی بات تھی کہ میں قتل نہیں ہو سکتا تو یہ بڑی بودی بات انہوں نے کہی ہے حضور نے اپنے بارے میں تو بات کہی نہیں یہ فرمایتا ہے نبی یہ جو اے اللہ جو میں نے اس وطنہ کر میدان میں ڈال دی ہے تین سو تیرہ اگر یہ قتل ہو گئے کل تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ ان کے بارے میں اور ظاہر بات ہے ان میں سے تو چودہ شہید ہوئے اگر چودہ ہوئے تھے تو ایک سو چالیس بھی ہو سکتے تھے اس حوالے سے یہ بات جو ہے اس میں تو کہیں اس دعا میں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ویسے بھی سوچئے غور کیجئے یہ تقریباً بیچوں بیچ وہ عریش بنائی گئی تھی میدان کے اندر انہیں لشکر مسلمانوں کا کافی فاصلے پر ادھر کفار کا پڑاؤ بیچوں بیچ اور پہرے پر اس وقت صرف حضرت عبو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ ننگی تلوار نہیں تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا کچھ یقین لوگوں کو موجود تھا ورنہ اتنا تو کم احتمام نہیں ہونا چاہیئے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی سے دلیل نکالی ہے حضرت عبو بکر کے انتقال پر جو اس الفاظ انہوں نے کہے ختمے کی شکل میں کہ عبو بکر ہم میں سب سے بڑھ کر شجاب ہی تم ہی تھے اس لیے کہ وہ شب جو ہے اس روز تم پہرہ دے رہے تھے تلوار لے کر جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طویل سجدہ کیا ہے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانی ایک اور بات یہ کہی گئی کہ قرآن میں یہ کیوں آیا افائیم ماتا وقتلا یہ سورہ عالی عمرانی میں آیا ہے اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل ہو جائے انقلقتم الاقابیکم تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے برل لوٹ جاؤ گے اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی کبھی کلام شرطیا ہوتا ہے وہ بساوقات ایک مفروضے کی شکل میں بھی ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس سے آپ منطقی طوبے کوئی نتیجہ نکال سکیں جیسے یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 81 ہے قُلْ اِمْ کَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدٌ فَآَنَ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کے کوئی بیٹا ہے یا ہوتا تو سب سے پہلے میں ہوتا اسے پوجنے والا اب کوئی شاہ دلیل بنائے کہ اس کا مطلب ہے بیٹا ہو سکتا اللہ نے تو کہا ہے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہے نہیں ہے تو ایک مفروضہ ہے نفی کی انتہا کے درجے میں تو جہاں پر بھی کلام شرطیا ہے اس سے یہ نتائج جو ہے نکالنے ضروری صحیح نہیں اس میں آخری بات جو ہے میں اس کا اضافہ کر رہا ہوں چونکہ جب ساری باتیں آگئیں ہمارے لئے بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ حضور کی کس قدر خواہش تھی لَوَدِتُ عَنُ اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّا سُمَّ عُوْيَا سُمَّ عُوْيَا سُمَّ عُوْيَا سُمَّ عُوْيَا سُمَّ عُوْيَا میری بڑی خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ اور پھر مجھے زندہ کیا جائے ایک مرتبہ پھر اللہ کی راہ میں قتل پھر زندہ کیا جائے پھر قتل وہ یہ لذت مجھے ملے مشرف گرچے شد جامی ذے لطفش خدایاں کرم بارے دگر کن بار بار مجھے یہ لذت ملے اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی ایسی خواہش اتنی شدید خواہش اللہ کے نبی کی اللہ کے رسول کی اللہ کے خلیل کی اللہ کے حبیب کی کوئی تو قاہدہ کلیہ ہے کوئی تو کوئی تو راک ہے کوئی تو چٹان کھڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی عبدی قانون کی عبدی قانون اٹل قانون جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی خواہش اپنی جگہ آپ کا ذوق شہادت اپنی جگہ لیکن یہ کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلہ ولن تجد لسنت اللہ تعویلہ یہ ہمارا قانون اٹل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو اب یہ باتیں تو ہو گئی وہ کہ جو اس خط کے حوالے سے تھی چند چیزیں جن کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں بلکہ ان میں سے ایک صاحب آپ نے توجہ دے لائی تھی درس کے بعد چونکہ رسول کی دیفنیشن میں میں نے بار بار یہ الفاظ استعمال کی اور آج بھی کیے ہیں معین قوم معین جگہ معین شہر معین ملک کی طرف اپوائنمنٹ جیسا کہ ہمارے انسانی کلام کے اندر یہ کوتہیاں اور یہ خلا اور لیکیونہ رہ جاتے ہیں اس میں وضعت کرنی چاہیے تھی کہ حضور کا معاملہ اس اعتبار سے مستثنہ ہے کہ آپ صرف کسی ایک قوم یا کسی ایک ملک یا کسی ایک قبیلے یا کسی ایک علاقے کیلئے نہیں بھیجے گئے لیکن اس میں بھی اچھے طرح سمجھ لیجئے یہ باتیں ہمارے دروس میں آتی رہی ہیں اب اس مضمون کے حوالے سے یہاں بھی نتھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں حضور دو بیستوں کے ساتھ مبعوث میں ایک آنکھ کی بیستیں خصوصی الہ اہل العرب اور ان میں سے بھی بنی اسماعیل اصلا اور عرب جو تھے تابع تھے ان کے جو کہ ثقافت کلچر تہزید تمدن اور زبان میں دوسری قومیں چاہے عرب میں آباد تھی یہودی اور عیسائی وہ اس سے انعدہ گروپ ہیں یہ امیین ہے خود بھی انہی میں سے ہیں انہی کے لئے بھیجے گئے ہیں بنیادی آپ کی بیست جو ہے وہ در حقیقت انہی کے لئے ہیں یہ ہے آپ کی اصلی بیست بنیادی بیست اساسی بیست اور اس بیست کی تمام ذمہ داریاں آپ نے خود بنفس نفیس پوری کی دوسری بیست دوسری بیست ہے آپ کی عمومی پوری نوہ انسانی کے لیکن یہ بیست جو ہے یہ اس کے تقاضے بالواجتہ پورے ہونے تھے امت کے ذریعے سے اور چونکہ امت کے ذریعے سے وہ اتمام حجت کبھی اس درجے کا نہیں ہو سکتا جس درجے کا اتمام حجت رسول خود کرتا ہے رسول کرتے تھے کہنا چاہیے پھر رسول کی شخصیت اب آف ڈاوٹ اور کون انسان ہوگا جس کی شخصیت اب آف ڈاوٹ ہو جائے کردار کے اعتبار سے شخصیت کے اعتبار سے پھر معصومیت کی لہذا کسی اور کے ذریعے سے اتمام حجت اس درجے کا نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے دیکھئے کہ حضور کے مشن کی تکمیل کے مرحلے میں آ کر جہاں تک مشرقین عرب کا تعلق تھا امیین کا انہیں رعایت نہیں دی گئی اگر وہ ایمان نے لائے تو قتل کر دیا جائے سورہ توبہ کی ابتدائی چھے آیات ان کے لئے اُتری ہیں براتم من اللہ ورسولہ لَلَّذِي لَا عَحَدْتُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اے مسلمانوں تم نے جو بھی معاہدے وعاہدے کیے تھے ان مشرقین سے آج اللہ کی طرف سے اعلان برات ہو رہا ہے اور آخری الٹیمیٹم ہے ایسے دو تین کیتگریز الہدہ الہدہ محب بیان کی گئی ہے حاصل سب کا یہی ہے کسی کا کچھ تھوڑی سی رعایت کے ساتھ وقت بولت کے اعتبار سے لیکن یہ کہ آخری یہ تھا کہ پھر قتل عام ہوگا یعنی یہ عذابِ الٰہی تھا اصل میں جو قومِ نوح پر آیا قومِ حود پر آیا کسی پر زلزلے کی شکل میں آیا کسی پر سیناب کی شکل میں آیا کسی پر آسمان کا پتھراؤ ہوا ہے کسی کو غرق کیا گیا یعنی ان کے اپنے مسکنوں میں کسی کو باہر نکال کر اور نیل میں یا سمندر میں غرق کیا گیا ہے اسی طریقے سے اب وہ عذابِ استیثال اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو یہ لوگ جو ہے جن کے لیے آپ کی بیشت بنیادی ہے اور جس کے لیے اتمامِ حجت کے سارے تقاضے تمام شرائط کے ساتھ آپ نے خود بنفس نفیس پورے کر دیئے ان کے لیے تو کوئی رعایت نہیں ہے یا ایمان لائے یا قتل کر دیئے فَإِذَاً سَلَقَ الْأَشْحُرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَتُبُوُمْ اتنی ننگی آیت مریاں الفاظ صاف کوئی اگر مگر ادھر ادھر کی بات نہیں اللہ کی بات ہے اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی جزک نہیں ہے اب آپ تعویلیں کرتے پھر یہ مغرب کے سامنے ہاتھ جوڑتے پھر یہ میشاقِ مدینہ ہی کو یاد کرتے رہیے وہی آپ کے ذن سے نہیں اترنے پاتا یہ آیتیں ہیں نا آخری تو فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَتُبُوُمْ جَا پَاؤْ قَفِلْ کرُوُمْ وَخُضُوْهُمْ وَحْصُرُوْهُمْ وَقُرُدُوْ لَهُمْ قُلَّ مَرْصَدْ پکڑو انہیں گہراؤ کرو ان کا محاصرہ کرو ان کا اور گھات میں بیٹھو ان کے لیے یہ اتنی الفاظ لیکن بقیہ کے لیے اہلِ کتاب اور نصارہ جو بھی یہودی تھے وہ چاہے تو یہودی رہتے ہوئے برقرار رہ سکتے ہیں عیسائی رہتے ہوئے برقرار رہ سکتے ہیں یوتُلْ جِزِيَةَ يَدِمْ وَحُمْ صَاغِرُونَ ہاتھ سے جزیہ پیش کریں چھوٹے بن کر رہے ہیں اگر اسلام کی بالا دستی کو قبول کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے اسلام کو قبول کرنا لازم نہیں ہے یہ فرق اسی وجہ سے کہ حضور اصلاً بھیجے گئے هُوَ الَّذِي بَعَصَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ انہی میں سے تھے آپ آپ انہی کے لیے آپ کی اصل بیرست انہی کے لیے تھے اس کی ساری ذمہ داریاں آپ نے بنفس نفیس پوری کی اتمامِ حجت آخری درجہ میں ہو گیا لہذا کوئی رعایت میں نو کنسیشن یا اسلام یا تلوار باقیوں کے لیے اور یہی وہ بات ہے پھر کہ جو خلافتِ راشتہ میں ہم دیکھتے ہیں یہ صرف اہلِ کتاب قرآنِ مجید میں تذکرہ یہود اور نصارہ کے درجہ میں ہے صرف اسی سورہِ توبہ کے اندر لیکن پھر اسی پر قیاس کیا گیا ایران کے مجوسیوں کو پوری دنیا کا یہی رہا ہے خلافتِ راشتہ میں جب فوجیں نکلتی تھی جہاں جاتی تھی ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے بھائی برابر کے حق دار تمہاری جانِ مال عزت آپ روح جائے دادیں ہر چیز چونکی تُو برقرار رہے یہ نہیں چھوٹے رہو اسلام کی بالا دستی قبول کرو مجوسی ہو عیسائی ہو یہودی ہو جو ہو ہندو ہو پارسی جو چاہو رہو بالا دستی اسلام کی لاعف دلین اسلام کا ہوگا دین اللہ کا ہوگا غالب وہ حدیث بھی جو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سنگر جنہوں بہت عام کی ہے کہ آخری وقت بھی جب یہ معاملہ آئے گا یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے پوری دنیا مسلمان نہیں ہوگی آخری دور میں بھی جبکہ عالمی خلافت کا نظام قائم ہو جائے گا حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کی نوایت کے الفاظ یہی ہے لا يبقا على ظہر الارض بیت وبر ولا بدر الا ادخل اللہ کلمة الاسلام بعز عزید و ذل زلید اما یعزهم اللہ فيجعلهم من اہلها وَإِمَّا يُزِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا حضرت مقداد پھر کہتے ہیں فَقُلْتُمْ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ نواہو لِمام احمد رحمہ اللہ کہ اس روحِ عرضی پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جس میں اللہ کلمة الاسلام کو داخل نہ کر دے یا اس خیمے اور گھر والوں کے عزاز کے ساتھ اسلام داخل ہوگا اسلام داخل ہوگا وہ بھی مسلمان ہوگئے ان کے لیے بھی عزت ہے عزاز ہے اور یا پھر وہ مغلوب ہوں گے جب مغلوب ہوگئے تو اسلام بھی ان کے گھر میں مانن تو چلا گیا داخل ہوگیا وہ مغلوب ہے ان کے اوپر ان کے گھر میں بھی اسلام غالب ہے لیکن یہ کہ وہ محروم رہ جائیں گے اَوْ يُزِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهُ اس کی اطاعت کر دی پڑے گی مان نہ پڑے گا اس سے مراد یہی ہے اللہ آف دی لینڈ جو ہے وہ تو لازول اسلام کا ہوں گا یہ دو شکلیں اس وقت بھی رہیں گے کسی کو جبر المسلمان نہیں کیا جائے گا ہاں جو اسلام لے آئیں گے ان پر اسلام کا قانون نافذ کیا جائے گا وہاں جبر ہوگا تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو بھی آپ سمجھ لی جائیں کہ حضور کی دو بیستے ہیں اور اس نوع کی بیست جیسی کہ پہلی بیست ہوتی تھی کہ اگر قوم ایمان نہ لائے تو لازمان ہلاک کر دی جائے اس نوع کی بیست صرف امیین عرب کے لیے تھی باقی پوری دنیا کے لیے آپ کی بیست اس نوع کی نہیں ہے بلکہ وہ اس کے تقاضے اکمام حجت کے پھر آپ کی امت نے جس جس طریقے سے اگرہ کی اس کی حساب اللہ تعالیٰ اسی کی مناسبت سے اسی تناسب سے ریشو پروپورشن سے اللہ حساب لے لے گا ایک اور بات جو بڑا اہم ہے اس اسیشو پر اور وہ در حقیقت حکمت قرآنی کے جو چوٹی کے مسائل ہوتے ان میں سے ہے جس سے اصل میں ہمارے ہاں صرف صوفیاء نے بحث کی ہے عام خیال یہ ہے کہ رسالت کا مرتبہ اوچا ہے نبوت کا نیچہ ہے شاید چونکہ نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے ایمان کا درجہ اوچا ہے اسلام کا تو نیچے ہے تو عام خیال یہی ہو جاتا ہے حقیقت اس کے مرکس اصلاً نبوت مرتبہ اروج میں ہے اور رسالت مرتبہ نزول میں ہے اب یہ وہ چیرے ہیں کہ میں نے ارز کیا کہ صوفیاء نے بحث کی ہے اور نبوت کے ساتھ ملحق ہے مقام عبدیت اور مرتبہ ولایت یہ بریکٹ ہوں گے یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں نبی جو رسول نہ ہو اس کی حیثیت کیا ہے ایک ولی اللہ کیوں فرق کیا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پر وحی نہیں آتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی آتی تھی باقی فرق جو ہے اور لمبا چوڑا فرق نہیں ہے معصومیت بھی ہے خصوصی لیکن یہ کہ بہرحال جو آپ کو کردار نظر آئے گا لوگوں کو جو کچھ ان کا رویہ نظر آئے گا نبی جو ہے اس طرح دردر ٹھوکرے کھاتا نہیں پھرتا جیسے رسول پھرتا ہے رسول تو معمور من اللہ ہے کرے کیا اسے تو ایک ایک گھر پر دستک دینی ایک ایک دروازے پر جا کر ایک ایک دل کے دروازوں کو کھٹ کھٹانا ہے اسے عجت قائم کرنی ہے نبی تو علیہ اللہ کی طرح ہے جو اس کے پاس آئے فیض کا طالب ہو فیض پہنچائے گا جتنی اپنی حمد ہو وہ کرے گا فطری طور پر لیکن نبی جو ہے نبوت اب دیکھیں یہاں پہ لفظ نبون میں نے ارز کیا تھا بلنگ دی ایک ہے مرتبہ عروج جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اس سے ہم کلام ہے یہ مرتبہ عروج ہے اسی کو صوفیہ کہتے ہیں اس کام میں جو اولیاء اللہ جو اس کے لئے محنت کرے نبوت سے کم تر بات سمجھ لیجئے اسے کہتے ہیں سیر اللہ اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے تقرب اللہ حاصل کر رہا ہے اب اگر اسے کہہ دیا گیا جاؤ آپ تو پہاڑ سے نیچے اتریں گے آپ نماز پڑھتے تو اللہ کو فیس کر رہے ہیں اور جو خطبہ دیتے ہیں تو آپ پبلگ کو فیس کر رہے ہیں خطبے میں آپ آلت نظور میں ہیں آپ کی گفتگو لوگوں سے ہو رہے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں تلقیم کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں وعات کہ رہے ہیں کس سے گفتگو ہو رہی ہیں مخلوق سے نماز پڑھ رہے ہیں صلاة و محراج المومنین دعا کر رہے ہیں کس سے بات ہو رہی ہیں اللہ سے وہاں وہ انعائے صغیر انعائے کبیر سے مخاطب ہیں یا وہ انسانوں سے مخاطب ہیں اس پر پھر گفتگوے ہوئی ہیں اور یہ بیان بھی کر چکا ہوں صورت انشراع کے زمن میں یہ بہت بھاری مرحلہ ہوتا ہے نبی کے لیے ہوتا تھا کہاں وہ قیفیت بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے کہاں کوہ توقع پر اللہ سے مخاطبہ و مقالمہ ہو رہا ہے کہاں حکم ہو دیا جاؤ اور جا کر درہاں وہاں پر ایسے ایسے کڑوے جملے سننے پڑے ہیں ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہوئے اور آج ہمیں آ کر ہماری ملی ہمیں بھی آؤ علم نرب کا فینہ ولیدہ وہ نہیں ہو جسے ہم نے پالا کوسا اپنے گھر کے اندر کہاں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کیا کیا شفقتیں ہیں سورہ قصص پڑھئے سورہ تاہا پڑھئے کیسی کیسی گفتگو ہو رہی ہے وَعَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي سورہ جانا کیے ہوئے کہاں یہ کہ جاؤ گلی گلی پتھراؤ سہو اپنے جسم کے اوپر ہماری بات پہنچاؤ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُذِيقُ صَبْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی سننا پڑھ رہا ہے نبی آپ کو اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے لیکن کیجئے سبر فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُلْهُ مَاجِنًا جَمِيلًا رہے رہنا انہی میں پڑھے گا جلے کٹے فکرے بھی سنو پتھر بھی کھاؤ فرضِ منصبی ادا کرو تو یہ ہے مرتبہِ عروج اور مرتبہِ نزول نبوت مرتبہِ عروج میں نبو البلندی کا مبادہ بھی وہاں پر حالانکہ جیسا کہ میں نے ارز کیا اکثر و بیشتر کی رائی ہے کہ نبو ان سے ہے لیکن مناسبت اگر کوئی امکان ہے تو اس لفظ کے ساتھ اسی کوئسر میں علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں سے غالباً چوتھا خطبہ آئی ہے تیسرا آئی ہے جس کو شروع کیا ہے شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے اس قول سے اور وہوں نے کہا ہے کہ یہ mystic experience اور prophetic experience یہاں prophetic جو ہے یعنی messenger کے معنی میں رسالت کا معاملہ اور وہ ہے نبوت یا ولایت نبوت ولایت عبدیت یہ ایک جگہ کی چیز ہے عبدوہو ورسول نبیوہو ورسول تو اصل میں عبدیت کا اور ولایت کا تعلق نبوت سے رسالت کے ساتھ لفظ جو قریب آنا ہے وہ شہادت بہرحال یہ اپنی وہ ایک فلسفہ شہادت وہ علیدہ بود ہوگی تو اس حوالے سے محمد عربی بالائے آسمان رفت باز آمد بخدا اگر من رفت محمد عربی آسمان کے وہ ساتھ میں آسمان پر پہنچ گئے واپس آگئے خدا کی قسم اگر کہیں میں پہنچ گیا اگر تک کبھی واپس نہ آگئے اس میں برخاص طور پر اب مجھے صحیح طور پر یاد نہیں کہ یہ بات قاضی صنع اللہ پانی پدی رحمت اللہ علیہ نے لکھی یا کسی اور نہیں حضور کی بے مثال کامیابی کا اصل سبب یہ ہے کہ آپ کا مزول انتہائی کامیاب تھا انتہائی مزول تھا ایک آدمی بہت بلندی سے بات کرتا رہے تو وہ دوسرے لوگ اسے اپنے میں سے محسوس نہیں کرتے وہ عظمت ہو جائے گی اس کی لیکن یہ کہ ایک آدمی نیچے اتر کر لوگوں کے ساتھ آ جائے حضور نے جس قدر اپنے آپ کو عام انسانوں کی سطح پر نیچے اتارا ہے یہ آپ کی کامیابی کے بہت بڑے اسباب میں سے آپ بائبل پڑھئے حضرت مسیح نظر آتا کہ ہر وقت بہت بلندی سے بات کر رہے ہیں اور ہر وقت کی لانتان ہے اپنے ہمارین سے بھی تمہیں یقین نہیں ہے تمہارے اندر ایمان نہیں ہے تم بہت کم تمہیں جو ہے وہ اس بات سمجھتے ہو وہ سارا ہر وقت کا بہت اس لئے فرق بہت تھا اور حضور کی یہ شان جو ہے کہ آپ اگر بیٹھے ہوتے تھے تو بساوقات آنے والے کو پتہ نہیں جلتا تھا کہ ان میں محمد کون سے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گل مل کر رہنا اس طرح اپنی بندگی کا اظہار پھر یہ کہ آپ نے اپنا جو بھی سطح رکھی ہے رہائش کی اور زندگی کے وہ بالکل عام لوگوں کے ساتھ تو مزول جتنا ہوگا کامل اتنی ہی دنیاوی کامیابی جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور جتنا یہ فرق و تفاوت رہے گا اتنا ہی زائر باتیں کمیونکیشن جو ہے گیپ رہ جائے گا دلوں کو ہاتھ میں لے لینے والی بات اس درجہ میں نہیں ہو سکے گا اس کو جو بہترین مثال دی ہے مولانا روم نے اس حروج اور نزول کی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور یہ سورہ مضمل اور سورہ مدسر کی ابتدائی آیات کے معابین رب تو تعلق یہی ہے لات کو حضور کھڑے ہوتے تھے اپنے رب کی طرف رخ کر کے لتل القرآن ترتیلا یہ مرتبہ اروج ہے دن میں جاؤ ربک فاکبر ام فانذر حبردار کرو یہ مرتبہ نزول ہے اس کا ایک منتقی نتیجہ نکلتا ہے یہ بات مولانا روم ہی کہہ سکتے تھے مثال دی انہوں نے کہ جیسے بارش کا سائیکل ہے ہمارے ہاں پانی جب سمندر سے مخارات اُبھرتے ہیں ظاہر بات ہے دسٹل وارٹر جا رہا ہے تو بالکل جو ہے صاف ستھرا پانی جائے گا مخارات ہیں سمندر سے حرارت سے نہایت پاک اور صاف پانی جائے گا کوئی ایمپیوریٹی اس میں ہوئی نہیں سکتی ڈسٹیلیشن کا پروسس ہے اب وہ گیا یہ ہے اروج سلف پیوریفیکیشن کا اروج ہے یہ اور جب وہ پھر اترتا ہے بارش کی شکل میں تو فضاء کو دھوتا ہے کہ نہیں دھوتا فضاء کی کسافتیں اپنے اندر جذب کرتا ہے کہ نہیں کرتا زمین پر گرتا ہے تو زمین کا جھاڑ جھکاڑ لے کر یہ نالوں میں سے ہو کر جو آپ کے برساتی نالے ہیں ان کو بھی لے کر جاتا ہے اور دریاؤں میں گرتا ہے دریاؤں سے پھر سمندر میں پہنچ گیا پھر ڈسٹیلیشن ہو رہی ہے وہاں سے پھر سلف پیوریفیکیشن ہے یہ گویا کہ دن اور رات کا سائیکل ہے اب یہاں جو جو ایمپیوریٹی جو ہے اس مرتبہ نزول میں نبی یا کسی دائی کو ہوگی وہ کیا ہے طبیعت پر کچھ نہ کچھ ملال تو آئے گا اس نے مجھے کیا کہہ دیا کبھی غصہ بھی آ سکتا ہے بعض مواقع پہ آیا غصہ بھی آیا یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اگر یہ نزول ہوئی نہ تو یہ کیفیات آئے گی نہیں وہ سارے احساسات وہ سب جو ہے جذب ہو رہے ہیں اندر اس کا اگرادی عمل پیدا ہو رہا ہے پھر ضرورتیں کھڑے ہو جاؤ رات کو پیوریفائی کرو اپنے آپ تو یہ اروج اور نزول اروج اور نزول تسلسل کے ساتھ بہرحال اس وقت میں نے اس پوضو پر جو باتیں تھیں کچھ ایک دلچسپی کے اعتبار سے ارز کر دی ہیں لیکن اصل کہنا یہ ہے کہ نبوت مرتبہ اروج میں ہے رسالت مرتبہ نصول میں ہے البتہ یہ صحیح ہے رسالت خاص ہے نبوت عام ہے ایک اور کنٹراسٹ نوٹ کی یہ چیزیں پہلے میں نے بھی کبھی اس طریقے سے جو گیا اب یہ موضوع بن گیا تھا تو اب تو اس کے چاروں گوشے جو ہو سکتے تھے ان کا مجھے اپنی امکانی حد تک کے ہاتھا کرنا تھا دیکھئے کنٹراسٹ اور نوٹ کیجئے نبی کا لفظ قرآن مجید میں تیتالیس مرتبہ آیا اور مرقبات کی شکل میں نبیوہم قال لہم نبیوہم اس طرح سے اسی مرتبہ لیکن یا ایوہن نبی تیرہ مرتبہ اسی کا تقابل کیجئے تیرہ مرتبہ حضور سے قرآن میں خطاب یا ایوہن نبی سے تیرہ مرتبہ جبکہ نبی کا لفظ کتنا کنٹراسٹ کیا ہے رسول کا لفظ قرآن میں ایک سو سولہ مرتبہ تو آیا ہے مفرد کی حیثیت سے تین سو پیتیس مرتبہ آیا ہے یعنی اصل اسطلاع قرآن مجید کی نبوت کا تقابل اگر کریں گے تو اسی اور تین سو پیتیس ایک اور چار کی نسبت ہے رسالت کا ذکر جو ہے چار گناہ ہے نبوت سے لیکن یا ایوہن رسول صرف دو مرتبہ آیا قرآن حضور سے جب خطاب ہو رہا ہے یعنی پندرہ میں سے یوں سمجھئے کہ یہ اس کے برعکس ایک اور چھے کی نسبت ہے چھے کو چار سے ضرب دیجئے تو کنٹراسٹ جو ہے چوبیس گناہ پچیس گناہ کا کنٹراسٹ تو آپ کی اصل حیثی ہے یا ایوہن نبی یا ایوہن نبی یا ایوہن نبی اس کو جوڑ لیجئے اس کے حوالے سے کہ مرتبہِ ورود جو ہے وہ نبوت ہے یا ایوہ الرسول اور عریب بات ہے دو مرتبہ ایک ہی صورت میں سورہ مائدہ میں جو تکمیلِ رسالت اور تکمیلِ دین کی اعلان کی صورت ہے یا ایوہ الرسول اس فرق کو بھی سٹیٹسٹکس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے یہی آپ کو فرق نظر آ رہا ہے جو آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں انبیاء کے قتل کا تذکرہ پانچ آیتوں میں ہے جبکہ رسولوں کے قتل کا تذکرہ جو ہے وہ صرف دو آیتوں میں ہے یہ ایک اور اسی کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے اب میں ایک دو باتیں اور کہہ رہا ہوں ان کو آپ کہہ لیجئے ویسے تو یہ کہ اس پوری بحث کے بارے میں بھی نموت اور رسالت کے بارے میں یہ کوئی ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے اس کے باوجود میری رائے سے اختلاف ہو تو یہ علمی مسئلہ ہے حکمتِ قرآنی کا ایک موضوع ہے میں نے اپنی اب تک کی جو بھی سوچ ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے لکھ دیا ہے اب بارال مرحلہ وہی ہے زندگی کا اس میں ایک بات آخری منتقلی کرنے والے مرحلے میں ہے پھر آگے تاکہ لوگو اور کریں پہلی بات تو یہ یہ میری ذاتی رائے ہے ابھی تک میں نے اس سے بہت زیادہ ازعانی انداز میں پیش نہیں کیا لیکن میرا خیال ہے مجھے ایک خاصا مصور کس پر ہے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام صرف نبی تھے رسول نہیں تھے ویسے غلو العظم من الرسول میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن وہاں وہ رسول اور نبی مترادف کی طور پر ہے یہی وجہ ہے پورے قرآن میں خاص طور پر ان صورتوں میں جن میں سلسلے وار رسولوں کا ان کی قوموں کا تذکرہ آتا ہے عذاب کا حضرتِ ابراہیم کے قوم پر اس طرح کی عذاب کا کہی تذکرہ پورے قرآن میں حضرتِ نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی حضرتِ ابراہیم سے پہلے حضرتِ حود حضرتِ صالح کی قومیں ہلاک کر دی گئی یہاں یہ ہے کہ حضرتِ ابراہیم کو اٹھا کر بھی انہوں نے آگ میں پھیک دیا اس کے بعد بھی اس قوم پر کسی عذاب حلاکت یا استثال کا تذکرہ نہیں ایک جگہ پر ہے معظم قوموں میں شاید بعد میں کسی مرحلے پر کوئی ان کے عذاب آیا ہو لیکن وہ انداز بلکہ اکثر و بیشتوں جو جو جوڑے ہیں مکی صورتوں کے یہ میں دورہ ترجمہ قرآن میں اس کو وعدے کر دیا کرتا ہوں مکی صورتوں کے جوڑے ہونے میں ایک خاص تقسیم یہ بھی ہے کہ جوڑے کے ایک فرد میں جو ہے تذکیر میں اعلی اللہ زیادہ ہوتی ہے دوسرے میں تذکیر میں ایام اللہ ایک میں رسولوں کے حالات ایک میں سورہ انام جو ہے اس کا جوڑا اس کا ذکری نہیں قوم پر عذاب کا ذکری نہیں انبیاء کے ناموں کا گلدستہ مل گیا یا حضرت ابراہیم کا تذکرہ مل گیا اور سورہ عراف میں حضرت نوح حضرت حوت حضرت صالح حضرت نوت حضرت شعب حضرت موسیٰ شیئر نبی اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے جہاں کچھ تھوڑا سے جوڑ ملانا ہو کہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کر دیتے ہیں صرف کہ جب حضرت لوت کی قوم کو عذاب دینے کے لئے فرشتے گئے تو ان سے ان کی خدمت میں بھی حادث ہوتے گئے اور حضرت عساق کی بشارت دیتے گئے بس باقی وہ نوح کی قوم حود کی قوم صالح کی قوم لوت کی قوم شعب کی قوم ان کا تذکرہ موجود ہوگا حضرت ابراہیم کی قوم پر کسی عذاب کا تذکرہ نہیں تو میرے نزدیک جب ٹیکنیکلی ہم ڈیفر کریں گے ڈیفرنشیئٹ کریں گے نبوت اور رسالت میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اسی لئے وہ بات نظر نہیں آرہی کہ کسی ایک علاقے کو آپ نے چمچم کر جو ہے اتمام حجت کیا آج مصر چلے گئے ہیں ابھی شام میں ہیں ایک بیٹے کو جا کر آباد کر دیا اللہ کے حکم سے یہ حجاز میں بھتیجہ ساتھی بھتیجہ رسول ہے اور بھتیجے کی جس قوم کی طرح بھیجا گیا ہے اس کی رسالت کا وہ نتیجہ بھی نکل آیا ہے وہ ایمان نہیں لائے تو پورے دونوں کے دونوں شہر تحس نحس کر دیئے ہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابھی نقشہ سامنے آتا ہے کہ بڑے ایک شیخ ہے قبیلے کے بڑے شیخ ہے قبیلہ ہے بڑا اس کے شیخ ہے پیٹریارک نے ایک اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت خلوص و اخلاص کا تعلق رکھنے والے ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے دوست اب دیکھئے ولی اللہ اور خلیل اللہ متخذ اللہ ابراہیم خلیل تو یہ ہے ایک میرا خیال کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے رسول نہیں تھے یہی وجہ ہے ہر جگہ آپ کو یہی فرق ہوئے سورہ ازاریات میں دیکھیں گے تو وہی ہوگا باقی قوموں پر عذاب کا تذکرہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ صرف اس اعتبار سے کہ وہ فرشتے جو آئے انہوں نے وہاں پر حضرت ابراہیم سے پہلے خدمت میں حاضری دے کر اور وہاں پر اشارت دے ایک بات اس سے بھی آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں اور اس میں در حقیقت میں ریفر کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر رفی الدین صاحب کو انہوں نے ارتقاء کے مختلف مراحل کا تذکرہ کیا ہے ہم تو ارتقاء کے نام سے ایک ہی چیز کو جانتے ہیں وہ ہیوانات کا ارتقاء جو ہے انہوں نے اس کے قئی برحلے بیان کیے پہلا فیزیکل ایولیوشن کا دور تھا جس کے دوران جو ہے وہ جو مرکبات وجود میں آئے کمپاؤنڈز ان آرگینک اس سے پھر بڑھتے ہوئے آرگینک کمپاؤنڈز بہت کمپلیکس آرگینک کمپاؤنڈز اور یہ آرگینک کمپاؤنڈز ہیں جن میں حیات کی صلاحیت ہے اس مرحلے پر آ کر فیزیکل ایولیوشن کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اب بائی لوجیکل ایولیوشن شروع ہوا ہے اب وہ جرسومہ ایک اور اس سے بائی لوجیکل وہ سارا جو بھی آج کل ہم سمجھتے ہیں پری آف ایولیوشن اور اس کے ٹاپ پر ہومو سیپینز وجود میں آگیا ہومو سیپینز میں آگیا بائی لوجیکل ایولیوشن کا پروسس ختم اب پلین بدل رہا ہے لیول بدل رہا ہے پہلے وہ پلین ہی اور تھا فیزیکل ایولیوشن اب بائی لوجیکل ایولیوشن اس کے بعد سائیکولوجیکل اور انٹرلیکچول ایولیوشن اصل میں یہ میرا اضافہ ہے ڈاکٹر افیودین صاحب کے اس فلسفے میں انہوں نے اس کو پھر ایک ہی لیا ہے میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا میرے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام سائیکولوجیکل اور انٹرلیکچول ایولیوشن مکمل ہائی تھے بدترین قسم کے مشرکانہ باہول میں ہر طرح کا شرک تھا کھٹا ٹو پندیرے تیہ برتے ذلمات سیاستی شرک بھی تھا بادشاہ بنا بیٹھا ہے خدا بدھ پرستی کا شرک بھی تھا ستارہ پرستی کا شرک بھی تھا کون سا شرک وہاں نہیں تھا اور اس میں وہ سلیم الفطرت انسان توحید خالص پھر اس توحید خالص پر استقامت کون سا انتہان تھا جو نہیں آیا تو یوں سمجھئے کہ اب میں اب اس کو کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک نبوت کی تکمیل ہو گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سائیکولوجیکل انٹرلیکچول ایولوشن اپنی انتہاں کو مکنی انفرادی اعتبار سے اب رسالت کی تکمیل شروع ہوئی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کسی رسول کا معاملہ یہ نہیں ہوا کہ قوم کے اندر کوئی بھی طرف ہو پیدا ہوا قوم حلاق آپ کے بعد سے اب اس دور کا آغاز ہوا کس بیچ بیچ کی صورت قومیں ختم بھی ہوئیں لیکن قوموں میں سے کچھ اچھیا ناصل بھی نکلیں یہاں ایک شعر میں آپ کو سنا دوں اگرچہ اچھا نہیں ہے ابیاء اور رسول کے تذکرے میں لیکن یہ کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں شاید کسی اور حوالے سے وہ اتنی واضح نہ ہو نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی قوم حلاق ہو گئے ختم ہو گئے معدود ہے چند لوگ بچ گئے اب ان سے کوئی اگلی قوم اٹھیں گے ایک ہے قوم کو اٹھانا اُبھارنا بنانا سمارنا یہ عمل ہے جو محمد الرسول اللہ پر اپنے کلائمکس کو پہنچا ہے لسالت کا کلائمکس محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب پر پاکت دیا نسان تبدیل کر دیا بیس برس کے اندر قائع پلٹ کر رکھ دی عقائد بدل گئے اخلاق بدل گئے دلچسپیاں بدل گئیں شب و روز کے نقشے بدل گئے پورا نظام بدل گیا کر کے دکھانا بدل دینا محمد الرسول اللہ رسالت کا کلائمکس رسالت کی پوری یوں سمجھئے کہ ایکس فولیشن کہیں اسے ظہور اس کا کلی ایک سوشل سطح پر ایک معاشرہ ایک قوم مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید قوم و عین و حکومت آفرید ایک نئی قوم نئی حکومت نیا نظام پیدا کی یہ کلائمکس ہے نبی یقین صلی اللہ علیہ وسلم البتہ ایک بات کا مغالطہ نہ ہو جائے یہ جتنے لیولز ہیں ایولیوشن کے ظاہر بات ہے وہ پچھلا ایولیوشن کا لیول تو برقرار رہتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ ختم ہو گیا فیزیکل ایولیوشن کا جو بھی آخری حاصل تھا وہ برقرار رہا اب ایولیوشن جو ہے بائی لوجیکل لیول پر شروع ہوا بائی لوجیکل لیول انتہا کو پہنچ گیا ہومو سیپینز پر اب وہ برقرار رہا ہے وہ مینٹین ہوا اب اس کے اندر سائیکولوجیکل اور انٹیلیکچول ایولیوشن کا پروسس شروع ہوا وہ جب اس انتہا کو پہنچ گیا اور وہ برقرار رہتے ہوئے وہ نبوت کی وہ سطح تو برقرار ہے اب یہ ہے کہ رسالت کا وہ مرحلہ جو ہے اپنی تکمیل کو پہنچا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب صرف ایک اس میں ایولیوشن کا مرحلہ باقی ہے گلوبالائزیشن وہ جو ایولیوشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا اب اس کی عالمی سطح پر توسیر اور اس کے بعد کوئی اور پلین نہیں ہے ایولیوشن کا اس لئے حضور فرماتے ہیں میں اور قیامت تو اس طرح آئے ہیں جڑے ہوئے ہیں آگے کوئی اور نہیں ہے پلین تو اصل میں ڈاکٹر رفی الدین صاحب نے چار مراہیم میں ان کو گیا میں اس کو پانچ میں کرتا ہوں اور یہی کہ میری نسلیق حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی وجہ ہے کہ دیکھئے حضرت ابراہیم کی نسبتیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اِنِّ جَائِلُكَ لِن نَاسِ اِمَامًا امامت الناس ابراہیم کیے ہمیں ضرور سکھایا گیا اللہمہ صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حبید مجید اللہمہ بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حبید مجید اس مقام و مرتبے کو سمجھئے ابو الانبیاء تین تین نسبتیں کتنے نبی ان کی نظر میں آئے خلیل اللہ اور یہ خلیل کا نظر وہ ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے حضور کی ایک حدیث بڑی پیاری ہے لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَتَّخَسْتُو عَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا اگر میں کسی کو دنیا میں اپنا خلیل قرار دیتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل قرار دیتا گویا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہوا اس مقام پر حضور حضرت ابو بکر کو بھی نہیں رکھ رہے مقام خلت لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا ویسے حضرت ابو ذر عام طور پر اپنے طور پر آپ کہا کرتے تھے عوثانی خلیلی عام طور پر حضرت ابو ذر تو حضور کو اپنے خلیل کی ایک بار سے ہی ذکر کرتے تھے میرے دوست نے مجھ سے یہ کہا ہے لیکن حضور کا قول یہی ہے لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَتَّخَذْتُ عَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل قرار دیتا وہ لفظ ہے جو اللہ کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا حضور کی نسبت محمد الرسول ہاں رسول کے ساتھ زبیح اللہ نجی اللہ صفی اللہ زبیح اللہ کلیم اللہ یہ ہے ناخر رسالت کی فل ایمبارڈیمنٹ پوری طریقے سے رسالت کا ظہور لِلین بلوم پوری شان و شوقت خرات رسالت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آخری بات جو ویسے میں بیان کر چکا ہوں کہ اس مسئلے کے حوالے سے نبوت و رسالت یہ جو آخری دور کی جو میں نے باتیں عرض کی ہے جو میری کتاب بھی ہے موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل مجھے سب سے زیادہ اس کے لیے قلید اسی مسئلے سے ملی ہے اس لیے کہ قرآن دیکھئے محکمات میں سے یہ بات ہے کہ قرآن قرار دیتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو رسولاً الہا بنی اسرائیل اور یہ بھی ثابت ہے کہ بنی اسرائیل نے آپ کو رج کر دیا اور یہ بھی ثابت ہے کہ اب تک ان پر عذاب استیسال نہیں آیا اس کا حال یہ ہے کہ صرف یہ ایک ایک سپشن اس معنی میں ہے اس درجے میں جس کو آپ کہتے ہیں ججمنٹ ریزروڈ ابھی ایکسی کیوشن نہیں ہو کر رہے گی اور وہی آئیں گے ان پرسن حضرت مسیح جو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے استثناء صرف یہ قانون مستقل نہیں ختم ہوگا قانون پورا ہوگا اس کے سارے تقابع پورے ہوگی اور اسی کی خبریں دی گئی ہیں لہذا مجھے تو اصل میں احادیث میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ قرآن کی تفسیر نظر آتا ہے کسی اور کو شک ہوا کرے وہ بیٹھا رہے اس کا رعبی فلان اس کا رعبی یہ ہے اس کے در یہ کمی ہے اس میں وہ ہے یہ کرتے رہے بیسے تو یہ کہ نظول مسیح کی نبائیات جو ہیں وہ تو متواتر کے درجے میں ہیں مرانا نور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی پوری کتاب اسی طرح ہے ہمارے ہاں آج بڑے بڑے مسلمان مفکرین اس معاملے کے اندر جو ہیں چاہے زبان سے نہ کہیں دل میں دغدغہ رکھتے ہیں کیسے محلے انہونی سی بات ہے باقی قادیانیوں نے منکرین سنت نے انہوں نے دخل جڑ اکھار دی ہے اکثر جدید تعلیمی آفتہ لوگوں کے ذہنوں میں ان باتوں کے لئے گنجائش ہی نہیں بہت شریف ہوں گے تو غز بسر کر لیں گے نگاہیں بلد کر لیں گے زبان روک لیں گے کچھ کہیں گے نہیں دل میں چور ہے مجھے یقین ایک کامل حاصل ہے مجھے قرآن کے مٹوین دلائنس قرآن کے بہن سدور آئے تو جو حدیث میں کہ یہی ہوگا یہ کوئی مسیلِ مسیح کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا یہ تو مسیح عیسی ابن مریم کا معاملہ وہ رسول منع کر دے جائے گئے تھے اور وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے اسی لئے انہوں نے آسمان پر اٹھا لیا اللہ تعالیٰ اب یہی شکل تھی کہ اسی وقت ان کو ہلاک کر دیتے نہیں روک لیا ہے معاملہ اور روکا بھی کیوں ہے کہ تمام امتوں میں جو افضل ترین امت ہے اور اس کا جو زیادہ افضل حصہ ہے اس پر عذابِ الٰہی اس مغزوبِ علیہِ قوم کے ہاتھوں آنا ہے جس کے لئے میں الفاظ استعمال کرتا رہا ہوں to add insult to injury کسی راجبوت کو جوتے لگوائے جائے لگوائے جائے کسی چمار کے ہاتھوں تو جوتا تو جوتا ہی ہے چاہے چمار کا ہو چاہے راجبوت کا ہو لیکن ہاتھ جو ہے جس کے ہاتھ میں جوتا ہے وہ چمار کا اگر ہو تو معلوم ہوا کہ اب یہ صرف جوتا نہیں لگا کچھ اور بھی لگا ہے ساتھ یہ ہے جو حشر ہونے والا ہے اس امت کے خاص طور پر افضل حصے کا عرب اور جو لگ رہے ہیں جوتے ایک نیا سے نیا جوتا روز آرہا حاشمی خاندان کا بادشاہ چھالیس برس کی جو ہے وہ دشمنی بریدی ہیچٹ گلے مل رہے ہیں اور ہے کیا سب کے سب گئے جبردست کا ٹھینگا سر پر اور یہود کا جوتا سر پر یہ ہو رہا بڑی سخت عذاب بڑی سخت عذاب ملنے والے ہیں البتہ اس کے بعد پھر ان کی ایکسٹرمنیشن تو ہو جائے دی گریٹر اسرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا اور بنے گا بھی جان لیجئے جیسے عذاب آتے تھے سیلاب آتا تھا کوئی وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آتا تھا حضرت نور کے ساتھ ہی انہیں تو نہیں ہلاک کیا تھا پوری قوم کو قوم آتھ کو کیا حضرت خود علیہ السلام کے ساتھ ہی انہیں ہلاک کیا تھا وہ تو نیچرل کیلیمٹیز آپ کہیں گے بلکل اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام جب آئیں گے ان قوتوں سے مسنع ہو کر آئیں گے جو بلکل نیچرل نہیں ہے حدیث میں آتا ہے جہاں تک ان کا سانس کا اثر پہنچے گا یہودی بگل جائیں گے اور جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی ان کی سانس کا اثر بھی جائے گا کہیں صرف نگاہ کا ذکرہ ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی لیزر بیمز ہوں گی کوئی بہت زبردست ان کی آنکھوں میں اللہ پیدا کر دے تو یہ اور کون حلا کرے گا یہ with power on earth یہ تمام چیزیں اس پورے فلسفے کے ساتھ بلکل ہم آہنگ ہیں جڑی ہوئی ہیں اور ہمارے ایک ساتھی جو آج کے لیے ہماری ارکورس میں آئے ہوئے ہیں مجھے اتنی زیادہ معلومات نہیں تھی امریکہ سے بلال انہوں نے بتایا ہے کہ امریکہ وغیرہ میں ویسر ورڈ میں آر مگڈون کا تو اتنا چرچہ ہے اس وقت کہ یونائٹس سٹیٹس جو ہے اس کے ساؤدرل ریجن میں تو لوگ بنکرز بنا رہے ہیں کہ آر مگڈون آ رہی ہے اور وہ ایٹمک جو ہے اس ایکسپلوجن کو بھی لے سکے بنکرز ایسی تیار کر رہے ہیں لوگ اپنے لئے اپنے طور پر اتنی جقینی کیفیت کے ساتھ الملحمت العظم ایک پورا یعنی عیسائی خاص طور پر جو ان کا مذہبی طبقہ ہے اس کے اندر اس کے بارے میں کوئی اجتماع نہیں ہے سوئے ہوئے وہ ہیں جن کو بڑی تفصیلی خبریں جو ہیں حدیث کے اندر محمد رسول اللہ ساتھ مجید بارک اس مسئلے میں بھی یہ سارا فلسفہ نبی اور رسول کا بیسک ڈیفرنس ہے حضرت مسیح رسول تھے عقل نہیں ہو سکتے تھے اس لیے آسمان پر بلکل موجزانہ طریق پر انہیں اٹھایا گیا وہ جن کی طرف بھیجے گئے تھے انہوں نے کفر کیا وہ عذاب استحال کی ایک استحق ہے اور وہ آ کر رہے گا اور انہی کے ذریعے آئے گا بس یوں سمجھئے دو ہزار سال کا فصل یہ ذہور بیچ میں ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ دو دن کا فصل ہے ایک ہزار برس اس کے ہاں کا ایک دن ہے اس کی تقویم جو ہے بڑی لمبی ہے باقی یہ کہ جہاں تک اس کا صغرہ کبرہ اس کا فلسفہ اس کی حکمت اس کے دلائل ان کے اعتبار سے یہ بات پوری طریقے پر آرٹیکولیٹن ہے مربوط ہے منطقی طور پر نقل اور عقل دونوں اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں اقول قولي هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائل المسلمين والمسلمان تک اس کے دل امینے کو دل دونوں اس کے دل دونوں اس کے دل دونوں اس کے دلیویر موسیقا موسیقا موسیقا